ہیلو فرینڈز کیسے ہو آپ میں تو آسا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ مست ہوں گے دیکھئے یہ کریلے ہیں یہ ایک کلو کے لگ بھگ کریلے ہیں میرے تو آج میں ان کی ریسیپی آپ سب کے سامنے سیئر کرنے والی ہوں تو یہ ہے کریلہ اور اس کا میں بناوں گی اچار تو یہ دیکھیں میں نے کریلے لیے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیں گے تو ویڈیو آگے شروع کریں دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو فٹا فٹ سے لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو می میرے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تو یہ دیکھیں کریلے میں نے کاٹ کے تیار کر لی ہے آپ کو جس طرح کے مطلب پیس پسند ہے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں تو میں نے اس طرح تھوڑے بڑے کاٹ کے تیار کیا ان کے بیج ہم کو سارے باہر نکال دینے ہیں تو کیونکہ میں اس کا اچار بنا رہی ہوں تو ہم کو ان کے بیج کی ضرورت نہیں ہے تو بس ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے تین گلاس پانی بس پانی ہمارا اوبل جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے کریلے جو کاٹ کے میں نے رکھا تو میں ابھی اس میں صرف نمک ڈالی ہوں دو چمچ بس اس میں ہم اپنے کریلے ڈال کر اچھے سے کٹے ہوئے پیس ڈال کر اُبال لیں گے تو ہم کو اس کو بہت نہیں اُبالنا ہے زیادہ زیادہ پانچ منٹ آپ کو لو فلیم پر اس کو پکا کے اُبال لینا ہے بس ہم کو بہت اگدم سے گلا نہیں دینا ہے کہ اگدم سے گلا دیں گے ہم بس اس کو ڈھک کر ہم کو پانچ سے چھے منٹ اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں میرے پک گئے ہیں اور بس ہم ہم ان کو لے لیے ہیں چھان کر اب ان کو ہم تھوڑا سا دھوپ میں سکھائیں گے تو یہ دیکھیں میرے کریلے ایک دم ریڈی ہو گئے ہیں بس ہم اس کو دھوپ میں لے جا کے سکھائیں گے چھت میں چلیں گے تو میں ایک کوئی کپڑا لے لوں گی میرے پاس ایک بیگ پڑا تھا کیونکہ تھوڑے ہی ہیں نی کریلے تو میں نے اس بیگ کو پھیلا دیا ہے دھوپ میں بس اس میں ہم اس سارے کریلے اپنے ڈال دیں گے پیس اور ہم کو پانچ سے چھے گھنٹہ تیج دھوپ میں ان کو ہلکا سا سکھا لینا کہ ان کا پانی سارا سوک جائے اچھے سے تو یہ میرا اچار بہت دن ایک سال تک چلنے والا ہے یہ کبھی خراب نہیں ہوتا ہے آپ اگر میرے اس طرح بنائیں گے جیسے میں بنا رہی ہوں تو بہت تیشٹی اور یمی یہ بن کر اچار تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اب اس کو ہم ایسے ہی دھوپ میں پڑا رہنے دیں گے سات سے آٹھ گھنٹوں کے لیے تو یہ دیکھیں میرے کرے لے کچھ اس طرح کے سوکر ریڈی ہو گئے ہیں بس ہم کو اسی طرح کے چاہیے تو اب ہم کو اس کے لیے مسالے تیار کریں گے تو دیکھیں بلکل سن کو سکھانا بھی نہیں ہے ایک دم سے بس میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ چار یا پانچ گھنٹے کی دھوپ میں ان کو سکھا دینے ہیں بس ہم تاوہ چڑھا دیئے گئے اس کے اوپر اب اس میں میں ایک چھوٹا چمچ میتھی دانا ڈالی ہوں میتھی اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے ہلکا سا بھونج لیں گے میتھی کو اور اس میں ہم پھر ڈالیں گے اپنا دوسرے مسالے تو یہ میتھی میری بھونج گئی ہے بہت اس کو جلانا نہیں ہے ہلکا سا روشٹ کرنا ہے بس اس کو ہم نکال لیں گے اور اس میں میں دو چمچ کے لگ بھگ ڈالوں گے سانف سانف جیرہ بھی میں دو چمچ ڈال دی ہوں اور اس کا ٹیشٹ بہت اچھا تھا اس میں میں ڈال دی ہوں اب ان کو بھی ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے بہت جلانا نہیں ہمیں یہ سارے مسالے بلکل سے بس میں نے ہٹا دیا اب میں اس میں رائی ڈالوں گی تو یہ سرسوں ہوتا ہے اس کی رائی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھونج لیں گے اب یہ مسالے میں پیس رہی ہوں تو اس کو ہم کو دردارہ ہی رکھنا بہت باریک اس کو نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا دردارہ دردارہ کا پیس لینا مکسی میں بھی آپ پیس سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو تھوڑا تھا تو میں سنچیلا اس کو سلوٹے میں ہی اس کو پیس کے تیار کرلوں گی تو میں نے سارے مسالے لے لیے میں نے لیسون لیا ہے یہ دیکھیں چار بڑے بڑے پیس تھے لیسون میں نے یہ سب ایسے اس کو بھی کوٹ لی ہوں تو بس اب ہمارے مسالے ریڈی ہو گئے اب ہم چلیں گے اچار رکھنے کے طرف تو یہ دیکھیں یہ اگلا ہم پروسیسر شروع کریں گے تو اس میں ہم اب ملائیں گے ہلدی پاوڈر تو میں نے تین چمچ ہلدی پاوڈر ڈال دیا چھوٹا چمچ ہے اور تھوڑا سا مرچی پاوڈر ڈالا ہے اور یہ میرا جو کسمیری لال مرچ ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا ہے یہ کلر کے لیے میں نے ڈال دیا ہے یہ ویسے تیکھا ہوتا نہیں ہے بس ہم اپنے کریلے میں یہ سارے مسالے اچھے سے مکس کر دیں گے تو نمک بھی آپ ڈال دیجئے اس میں کیونکہ ہم نے تھوڑا نمک اس میں ڈالا تھا تو ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچ نمک اب میں یہ سرسوں ڈال دیوں سرسوں کا تیل اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اب یہ میرے پاس یہ وینیگر ہے تو اس کو ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ریڈ والا وینیگر ہے تو آپ اس کو ڈال سکتے میرے پاس یہ ہوایٹ والا تھا تو میں اس میں استعمال اسی کو آج کروں گے تو ان کو ہم سب کی ساری چیزوں کو تیل اور وینیگر کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے وینیگر ڈالنے سے ہمارے کریلے خراب نہیں ہوتے ان کو آپ ایک سال تک ہشٹور کر کے رکھ سکتے یہ سالوں سال چلنے والا اچار ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایک سال تک چلتا ہے تو ہمارا یہ اچار اقدم سے تیار ہوگا ہے اس کو کسی بوتل میں آپ بھر سکتے ہیں یہ میں ڈالی ہوں نمک تھوڑا سا نمک آپ اس سے مل کر سکتے ہیں میں نے اس میں بھی ڈال دیا تھا اب اس میں ہم ڈالیں گے سوڈیم بینجوائے اس سے ڈالنے سے یہ ہمارا جو اچار ہے یہ بلکل خراب نہیں ہوگا یہ ایک سال تک چلے گا ایک سال دو سال آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سٹور کر کے تو بس اب ہم اس کو ایک ڈپے میں بھر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے دھوپ میں تو میرا اچار کیسا لگا دوستو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانے با بائی